حکیم لکمان بھی اس قسم کے ایک تھنکر تھے بیسیکلی یہ سودان کے رہنے والے تھے حبشی و نسل غلام تھے عرب کے لوگ ان کے اقوال سے واقف تھے جس طرح ہمیں بچپن میں ہی اشار آتے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تے رہے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو یہ شیر آتے ہیں سکول میں سن لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ڈاکٹر اکبال کو وہ جانتے نہیں ہوتے لیکن اشارت سنتے ہیں اسی طریقے سے عرب کے لوگ حکیم لکمان کی کہاوتیں حکیم لکمان کے واقعات وہ بچپن سے سنتے تھے ان کے محاورے ان کو ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سمجھتے تھے بس اس سے ادھا کچھ نہیں تھا نبی نہیں تھے وہ کسی نبی کے صحابی بھی نہیں تھے وہ کیونکہ قرآن حکیم میں جو سورہ لکمان میں ان کا ذکر آیا تو انہوں نے صرف توحید اور آخرت کا ذکر کیا کسی نبی کی پیروی کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ جب وہ دین سکھا رہا ہوتا ہے تو وقت کے پیغمبر کی پیروی کا حکم دیتا ہے وہ بھائی ایک عام انسان تھے جو دینیں فطرت کے اوپر تھے یعنی انہوں نے نیچر کو ابزرب کیا یہ فطرت ایک توئی والی ہوتی ہے وہ فطرت نیچر جہاں پہ کسی پیغمبر کا پیغام نہ پہنچا ہوں لیکن فیزیکل فینامین آف نیچر قانون قدرت کو التذکیر بھی لا اللہ کو ابزرب کر کے ایک بندہ اللہ تک پہنچے اس طرح وہ گوڑ تک پہنچ چکے تھے ان کی سب نصیتیں پڑھیں پہلی نصیت ان کی کیا ہے اللہ نے بیسیکلی مشرقین عرب کو کہا کہ جس اکیم لکمان کو تم اتنا بڑا بزرگ سمجھتے ہو اس کی باقی کافتیں تو سنیمی ہیں جو اصل اس کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا شرک نہیں کرنا تو تم شرک کا اڈا یہاں پہ کھولے بیٹھے وے اقابے میں یہ اکیم لکمان کی تمہیں نصیت نہیں پھتا جس طرح ہم ناصبی ہو کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں رف الیدین کی دیسے ہیں تو آل امیہ کے خلاب بھی ہیں تو یہ دیسے نہیں ماننی تم نے الزامی جواب انٹی وینم فکی کے طور پر تو یہ سورہ لکمان اس لیے ان کو اڈریس کرتی تھی وہ بچمن سے جانتے تھے کہ اکیم لکمان بہت دانا تھا بہت اکل مند شخص تھا تو اکل مند شخص توحید کی دعوت دینے والا تھا اس کی توحید کی نصیت تو تم نے بلا دیا ہے شرکاڑا بنایا ہے کعبے کو تو اللہ تعالی نے اس لیے ان کے نام پہ صورت رکھی حبشی و نسل تھے موٹے ہون حبشی کس طرح کا ہوگا یہ تو آپ کا کریٹیریا ہے نا خوبصورے شکل ہو ناک باریک ہو ہونٹ پتلے ہو اللہ کے نزدیک تو مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا تو شکلوں کو کیوں دیکھیں شکل بنائی کس نے اللہ نے تو اس نے شکل کو کیوں دیکھنا ہے عمال کا اختیار آپ کو دیا ہے اس لیے آپ کے عمال کو دیکھتا ہے دل میں اچھائی اور برائی کی تڑپ اور اس کو ایکزی کیوٹ کرنا اس کا اختیار اس نے آپ کو دیا ہے اس لیے اس کے اوپر جج کرتا ہے تو حکیم لکمان کے بارے میں آپ کو اسلام کی جو پہلی تفصیل ہے نا ابن جریر کی امام تبری جنہیں کہتے ہیں المتوفہ 310 ہجری انہوں نے تفسیر ابن جریر لکھی ہے ابن کسیر نے المتوفہ 774 ہجری انہی سے اکثر چیزیں کوپی کی ہیں تو آپ سورہ لکمان کے تاروں میں جائیں گے انہوں نے حکیم لکمان کے کافی واقعات لکھی ہیں کہ یہ کتنا دانا شخص تھا اور کس طرح یہ اصلاح کرتا تھا ایک دفعہ ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور کا زبا کر کے اس بکری کے سب سے بدترین جو پارٹس ہیں نا وہ لے آتا تو انہوں نے بکری زبا کی زبان اور دل اٹھا کے لئے اب پھر ایک بکری اور مالک نے دی اور کہا اس کے سب سے بہترین پارٹس لے کیا ہوگا پھر زبان اور دل اٹھا کے لئے مالک نے کہا کہ یہ کیا انہوں نے کہا یہ زبان اور دل اگر ٹھیک ہو جائے نا انسان کا تو اس سے بہتر آزا کوئی نہیں اور اگر زبان اور دل ڈی ٹریک ہو جائیں تو ان سے برا کوئی عزب ہی نہیں ہو سکتا یہ جناب حکیم لکمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کو کہا کہ ان کی توحید کی نصیتیں پھر آخرت میں پیشی کی نصیتیں حکیم لکمان کی نصیتوں میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 177 آپ جا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا جی حکیم لکمان نے کیا کیا نصیتیں سورہ لکمان میں آٹھ نصیتیں تھی ان کی دو اللہ نے مزید ایڈ کر کے تل کا عشرہ تم کاملا اور وہ دو نصیتیں ماباب کے ساتھ اس نے اس موک کی ایڈ کی جو حکیم لکمان نے شاید آرزی کی وجہ سے اپنے بچے کو نہیں کی شاید موت کا وقت تھا تو اب وہ اس کو سکپ کر گئی یا اور لوگ ان سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرفیٹ کیا ان نصیتوں سے کئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کا کہا ہو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے فیزیکل فینامینا آف نیچر کو ابزرب کر کے خدا تک اہن چکے ہوئے تھے اس کائنات کا ایک کرییٹر ہے اور اللہ اس دی آن لی ایکسپلینیشن آف آل دا فیزیکل فینامینا ان دس ورڈ وہ اتنی رکت انگیز ان کے الفاظ ہیں اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اور اگر تم پہاڑ کی چٹانوں میں یا اسمانوں میں بھی کوئی گناہ کرو گے تو کیا میں دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئے گا اچھا اسمانوں میں وہ کس نے گناہ کرتا تھا اس زمانے میں تو اڑتا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن آج آپ کی ساری سمگلنگ پاکستانی ایروسٹس جو کر رہی تھی اور جو کچھ باقی معاملات ہوتے ہیں وہ اسمانوں میں گناہ ہو رہی ہوتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھئے گا انہوں نے زمین پر گناہ نہیں کیا اسمانوں میں قرآن میں لکھا ہے اسمان میں بھی کوئی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ لے آئے گا کیامت اللہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ یَرَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ یَرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ ذرہ برابر نیکی بھی کرو گے وہ بھی لے آئی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ کرو گے وہ بھی قیامت والے دن تمہارے سامنے لا کے رکھا جائے گے ہاں بھی جواب دون تو یہ حکیم لکمان نہ تو کوئی پیغمبر تھے نہ کسی پیغمبر کے فالور تھے نہ کوئی صحابی تھے کسی پیغمبر کے نہ کوئی تابعی تھے ایک سریم الفطرت انسان تھے جو خدا تک پہنچ چکی ہوئے تھے اور ایسا شخص اہل فطرت کہلاتا ہے یعنی فطرت ایسا شخص جس تک یہ تا کے ساتھ ہوتا ہے جس تک وقت کے پیغمبر کی دعوت یا کسی پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو ایسے شخص کے لیے صرف ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کا یقین کر لینا کافی ہے چاہے نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو اس کے لیے بس یہ اتنا اجمالی عقیدہ رکھنا کافی ہے البتہ جب وقت کا پیغمبر آ جائے پھر اس کو ڈنائے کرے گا تو وہ کافر ہو لیکن ایسے لوگ ممنٹ ڈنائے نہیں کرتے اور سر کیا خوش نصیبی ہے اللہ کو مواحد کتنا پسند ہے کہ نہ وہ صحابی ہو نہ وہ تابعی ہو نہ کسی پیغمبر کی اس نے صحبت کی ہو نہ کسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہو لیکن ایک اللہ کا ماننے والا ہو شرک سے بیزار ہو آخرت میں اللہ کی جواب دیئی کا یقین رکھتا ہو اس کے نام پر پوری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال کو توحید کی دعوت کے لیے رول مارڈل کے طور پر مشرقین عرب کے سامنے رکھیں آپ ذرا دیکھیں کہ ازر لکمان سر اس سے یہ پتا چلا لوگ کہتے ہیں انہیں ساڑھی دنیا برباد ہوگی دنیا تو آڑھی برباد ہونی ہے غریبانی غور ہونی ہے آخرت آپ اپنی دنیا میں بڑے سے بڑے امیر آدمی سے بھی اچھی کر سکتے وہ آپ کے اپنے اختیار ہوئے لکمان نے کر کے بتائیے نہ نبی نہ کوئی صحابی اگر نبی ہوتے تو کہتے ہیں میری پیروی کرنا نبی تو کہہ کے جاتا ہے نبیل اسلام نے ہمیشہ اپنی پیروی کا حکم نہیں دیا تو اگر آپ نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں تعبی بھی نہیں ایک عام اہل فترت میں صرف اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے نام پر صورت آ رہی اور بس یہی کرنا ہوتا ہے سر یہ نہیں ہوتا کہ پچاس جتنے بندے تھے ان کو اسٹریم میں نکل کیا جاتا ہے ایک رول مارڈ